بھائی نواز صاحب کا سوال آیا ہے پوچھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے بعد میں ناخن دفن کروں یا کہیں پھینک دوں دیکھیں محترم ناخنوں کے متعلق قرآن حدیث سے کوئی واضح حکم نہیں ملتا کہ انسان ناخن کاٹنے کے بعد کہیں دفن کرے یا ایسے ہی پھینک دے اس قسم کا کوئی قرآن حدیث سے اس کی تشریح نہیں ملتی ہاں البتہ قرآن حدیث میں انسان کا اکرام ملتا ہے کہ انسان کا اکرام کیا جائے انسان کے ہر ہر جز کا ہر ہر آزا کا اکرام ہے قرآن حدیث سے پتا چلتا ہے تو ان ناخنوں کا اکرام یہ ہے کہ ان کو پاؤں کے نیچے نہ پھینکا جائے کہ ایسے ہی کاٹے ایسے ہی پھینک دیئے پاؤں کے نیچے آتے رہے تو یہ ناخن بھی ایک قسم کے انسان کے جسم کا حصہ ہے ان کی بے حرمتی ہوگی اس لیے پاؤں میں نہیں پھینکنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہی سہن میں پھینک دیں گے یا گھر میں پھینک دیں گے تو یہ نفاست کے خلاف ہے انسان کی طبیعت بساوقات کراہت محسوس کرتی ہے اس چیز سے کہ ناخن سہن میں گھر کے اندر پڑے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ناخن آپ کاٹیں تو ایسی جگہ جا کے ڈالائیں جہاں پاؤں وغیرہ کے نیچے بھی نہ آتے ہوں واشروم وغیرہ میں نہ ڈالیں ویسے بھی بے حرمتی ہوتی ہے واشروموں میں اور اس قسم کی گندگی کی جگہ میں نہ ڈالیں دیوار کے ساتھ کھڈا لگا کے اس کے اندر تھوڑا سا مٹی خطور کے اس کے اندر رکھ دیں یا کسی کیاری وغیرہ میں جا کے ڈال کے آ جائیں یہ بہتر طریقہ ہے وگرنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناخنوں کے لیے آپ جو ہے جگہ ڈھونڈتے پھریں کہ میں ان کو کہاں دفن کروں یا کسی صحابی کا ایسا عمل ہو کہ ناخنوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا ہو کہ میں ان کا کیا کروں ایسا کسی صحابی کا عمل بھی نہیں ملتا یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے لہٰذا جس کی طبیعت گوارہ کرتی ہے ایسے ناخنوں کو ڈالنے میں وہ بشک ڈال دے سہن کے اندر اگر اس کو کراہات نہیں آتی لیکن میرا ایک خود اپنا مزاج ہے کہ اس طرح ناخنوں کو سہن کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے اس سے بہرمتی ہوتی ہے اور طبیعت بھی عجیب سا محسوس کرتی ہے لہٰذا ان ناخنوں کو کسی سیڈ پہ رکھ دیا جائے اور دفنانا بھی ضروری نہیں ہے بعض لوگ بڑا احتمام کرتے ہیں ایک گود کے اندر ناخنوں کو جمع کرتے ہیں پھر ان کو تھیلی پہ لے کے وہ دور جا کے دفن کر کے آتے ہیں اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بعض کو ایسے بھی سننے میں آیا ہے بعض لوگ ان کو جا کے دریا میں نہر میں جا کے بہا آتے ہیں تو اتنا احتمام اس کا کوئی ضروری نہیں ہے بس آپ کے گھر کی دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ رکھ دے تاکہ کسی کا پاؤں وغیرہ اس کے اوپر نہ پڑے اور نظر بھی نہ آئے ویسے بھی وہاں دیوار کے ساتھ رکھیں گے تو اوپر مٹی وغیرہ آ جائے گی امید ہے یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ